بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حالت مام دیکھنے والوں کے سب اپنے گھروں میں خوش رہے ہیں آباد رہے ہیں آمین سوم آمین آج ہم انڈے والے بسکٹ بنا رہے ہیں اور ابھی کل میں انڈے والی پریانی بنائی ہے اور آج انڈے والے بسکٹ چلو یہ تو اتفاق تھا کہ میرے اس ذہن میں یہ آیا ہے کہ انڈے والے بسکٹ بنا دیتی ہوں ورنہ کوئی اسی بات نہیں ہے کہ انڈوں کے پیچھے ہی پڑھ دی ہوں تو جس کے لیے مچھے 170 گرام چاہیے اور میں گرام میں بتاؤں گی اگر اپنے اسکیل نہیں لیا تو پلیس لے لے جا کے کیونکہ گرام میں جو ہے ایکیک غین चےو ہے آپ کا میجرینگ جو ہوگی تو آپ کے بسکٹ pandے گے یا کیک جو ہے وہ پرپیک بنتا ہے کوئی بھی چیز گرام میں بتائے بغیر گزاران نہیں ہے تو 170 گرام چاہے وہ مادہ ہے 150 گرام چاہے مکھن ہے 150 گرام ہیچینی ہے تین جو ہے وہ میں نے انڈے لیا ہے اور تین کھانے کے چممچ جو ہے وہ میں نے دودھ لیا ہے باقی جو ہے یہ وینیلا ایسنس جائے گا آدھی ٹی سپون ٹھیک ہے پھر شوری پڑھتے ہیں اچھا مکھن جو ہے وہ روم ٹمپریچر کا ہونا چاہیے اچھا مکھن اور چینی کو ہمیں میکس کرنا اور چینی میں نے کونسی لی ہے یہ کیسرا شگر لی ہے جو کیکس میں استعمال ہوتی ہے ورنہ بسکٹس میں اکثر میں آئسنگ شگر استعمال کر لیتے ہیں یا پی سیو چینی آپ استعمال کر سکتے ہیں لیکن اس میں ہم نے باریک جو دانے والی چینی ہوتی ہے اس کو کسرو شوگر کہتے ہیں وہ استعمال کرنے ہے ٹھیک ہے اچھا اس کو پانچ چھے مرات سے ہم نے بیٹ کیا ہے ہم نے ہمیں بیٹ کیا ہے ہمیں بسکر سے آپ چاہیں تو بیٹر بھی استعمال کر سکتے ہیں اب اس میں تھوڑے تھوڑے کر کے انڈے شامل کرتے ہیں اچھا انڈوں کو ایک ایک منٹ بیٹ کرنا ہے اور پھر ہم جو اس طرح اسطہ اسطہ تینوں انڈے شامل کر لیں گے اب تینوں انڈے ہم نے شامل کر دیا ہے اچھا اسطہ 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 اس میں بیٹر ہونڈ رہی مہدہ شامل کرنا ہے اچھا اس میں تھوڑا سا ہم دودھ شامل کریں گے زیادہ نہیں میں نے تین کھانے کے چمچ بتایا نا لیکن انڈے جو ہے وہ بڑے تھے مجھے لگا یہ دیکھیں امیزہ اتنا ہو گیا تو ہم دودھ تھوڑا کم شامل کر لیتے ہیں تھوڑا سا نا یہ کھانے کے چمچ کے قریب شامل کرتے ہیں اور ساتھ ہی اس میں وینی لیسنس شامل کر لیتے ہیں ہافٹی سپن اس شامل کرتے ہیں پچھلے پچیس منٹ سے گرم کرنے کے لیے پیچھلے پچیس منٹ سے گرم کرنے کے لیے 15 پر اور پتیلے میں بھی ہم بنائیں گے یہ پتیلے میں چاہے گا سانچا کیوں کہ یہ بڑا ہے اگر ہم پتیلے میں چاہے گا یہ پتیلے میں چاہے گا اور پتیلے کو بھی میں نے میڈیم فلیم پر رکھا ہوا ہے پچیس منٹ سے تو اس کو جو ہے ہم ایک آپ کے پاس یہ تھیلی ہر اک کے گھر میں ہوتی ہے اگر نہیں تو آپ کو آرام سے مل جاتی ہے اس طرح کی اپنے ایک تھیلی لینی ہے اس میں یہ امیزہ جائے گا اور اس کو آپ گلاس میں رکھ لیں اس میں یہ امیزہ جو ہے وہ انڈیل دیں اچھا میدہ چھڑک لیا ہے دونوں مولڈ پر ایک تو ٹرے ہے ایک مولڈ اور اس کو ہم نے باریک سا کٹ لگانا ہے کینچی سے بلکل چھوٹا سا یہ ایسے آگئی اچھا اب ہم جو ہے اس کے بسکٹ بناتے ہیں بلکل چھوٹے چھوٹے بسکٹ بنایئے گا یہ لوگوں کی آسانی کے لیے حالکہ ایک جو ہے میرے پاس وہ ہے ایک پائپن بیگ ہے اس کی آرام سے نوک بنی بھی ہوتی ہے اس کو میں پتیلے میں رکھنے جاری ہے اس کو میں آبن میں رکھنے جاری ہے پھر میں آکر ملتی ہوں تھوڑی دیر میں پتیلے میں میں نے نمک ڈال کے رکھا ہوا ہے ڈیڑھ تھیلی میں نے نمک کی جو ہے وہ پھیلا کے رکھی ہوئی ہے اور اس کے پر ایک کچولے کا اسٹرین رکھا ہوا ہے اس پر میں رکھوں گی میں نے جتنے بھی یہ آپ کو اس سے پہلے کیک بسکٹ بغیرہ بتایا آپ کو پرانے میری ریسپی جنہوں نے دیکھی ان کو پتا ہوگا کہ کیا طریقہ کارے ابھی جو ہے میرے رکھنے جاری پتیلے میں اور یہ آبن میں یہ دیکھیں کہ اون میں جو رکھے تھے یہ بھی ہوگے ہیں اور جو پتیلے میں رکھے تھے وہ بھی ہوگئے اور توانو کا ٹائم بے کا تھیلی میں نے جانتا تھا تقریباً 10 minute کے اندر 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 یہ دونوں چیزیں بے ہوگئی ہیں اب کیونکہ باقی کا امیزہ بچ گیا ہے اور یہ 5-6 minute ہو گئے یہ بھی نے کہا یہ بھی تھنٹی ہوگئی ہے یہ بھی تھنٹی ہوگئی ہے اور اس کو ہم بسکٹ کو پلیٹ میں نے کارتے ہیں باقی کا امیزہ جو ہم تیار کریں گے تمام بسکٹ جو ہے وہ ہم تیار کر کے آپ کے سامنے آ کے دوبارہ ملے آرام آرام سے بسکٹ آر لیں میں آپ کو بتاتی ہوں پہلے تو یہ والے بتاتی جو آوان میں ہوئے ہیں یہ دیکھیں اور جو پتیلے میں ہوئے ہیں اس کا تو خیر مولد ہی اس طرح ہے ٹریل ٹائپ کا دیکھیں میں نے فاصلے سے بھی جوڑے تھے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ والے پتیلے میں ہیں پچھے سے آگے سے ٹھیک ہے اب تمام بسکٹ کو میں نکال کے پلیٹ میں ڈالتے ہیں باقی کے بھی ہم نے ہمیں بچایا ہے اس کا بھی ہم بنا کراتے آپ کے سامنے اچھا یہ میں باقی کا جو ہمیں بچیا تھا اس کے تمام بسکٹ جو ہے وہ کو بتا دوں کہ پھر میں جو نا ایک آون اور ایک بغیر آون کے رکھنے جا رہی ہوں اور جب تمام تیار ہو جائیں گے نا پھر میں آکر ملتی ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ لاسٹ جو ہے یہ بھی میں آون سے نکال کر لے کر آگئی ہوں اور باقی کا میں نے اس میں کیا پتیلے میں کیا ہے ٹھیک ہے اب یہ تیار ہو گئے ہیں انڈے والے بسکٹ جو ہیں یہ تیار ہو گئے ہیں اسی طرح بنتے ہیں چھوٹے چھوٹے اور اسی طرح کی اس کی خوبصورتی ہے یہ دیکھیں کتنے زباز بنے ہیں نہ تو ہمیں یہ فرق پڑا ہے کہ یہ آون میں بنے ہیں تو بغیر آون کے کیسے بنے گے نہ ہمیں یہ فرق پڑتا ہے کہ بغیر آون کے آون کے دونوں میں میں نے اس کو ایکوالی آپ کو بتا دیا ہے آپ کو کوئی ٹنشن کی ضرورت نہیں ہے دونوں میں ایکوالی کلر آ گیا ہے اور میں پنجابی جڑا دسلگی سا ہوں میں تنہوں ہوندہ دینی ہے کہ میں نے میدہ لیا سی 170 گرام تے 150 گرام تے 150 گرام تے 150 گرام یعنی کہ مکھن چینی تے کسی میدہ میدہ تے 170 گرام لیا سی تاکہ زیادہ کیونکہ اگر میدہ تسی کٹ لوگا تے جڑنے پچک جانے بلکہ اور زیادہ پالے اگر تاڑے پچک جانے ایک سو ستر گرام چکر کہ کئی مری میدہ ہلکا بھی ہوندہ ہے تو یہ سو سو اسی گرام بھی پاسگیا چاہ metے مرد آنڈے پہنڈے آپ نے گاپ دی 3000 گرام سے پھنڈے پچیز کی رکھتنے چاہ سکتے ہیں کچھ میں پھارے پچک ایچ کول چوکی ہے بتاقیچ دires اس خین پہ منٹ را ہے تے زیادہ پھر ریoft کیا مکس کر بھی بین بھٹ že رَام دے تہ lit note یارچ جو بہر介ائی بیکنگ ٹائم جانتے ہیں 10 منٹ ہے باقی آپ دے جے میں بیٹ کر لے سم بہت ایجی ریسپی ہے بناؤو ٹائے کرو دے ماشاء اللہ کنے وڑے پڑے 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 ان شام دی چاہ دنا بناؤو بچیاں دو سب نو پسند آنے تو سب ناؤو ٹائے کرو اور ان اسی لئے اندے والے ویسکے سب نو پسندے تے اپنی داؤزبون یاد رکھنے ہو کہ اللہ پیس